ذراعہ کے مطابق بتایا جا رہا ہے یہاں پہ ایک خاتون کو تشدد کیا جا رہا ہے مارے ہیں لوگ آپس میں میاں بی بی لڑے ہیں پتازہ کیا ہے پچاس ہزار پہ کا کہ مجھے جوہا کھیلنے کے لیے دور میں نے گھر میں جوہا بٹھانا ہے دنڈے سے مارے ہیں پیچھے سے اس کے بیٹے آگے ہیں بیٹے بھی آگے اپنی امی کو مارے ہیں ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائی کے نیوز سی وی میں ہوں آپ کا حوث آمیر بٹ اور آج جہاں موجود ہیں مریم کلونی کے اندر ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے یہاں پہ ایک خاتون کو تشدد کیا جا رہا ہے اہل محلہ دار نے کیا دیکھا یہاں پہ اور وہ خاتون کون ہے کہاں سے آئی ہے اور کون لوگ یہاں پہ آکے گلی محلے کے اندر ایسی عورتوں کو مار رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں کیا وجہ ہے جی تو ناظرین ہمارے ساتھ وہ بہن موجود ہے جس کو بیچ بزار میں تشدد کیا گیا ہے اور یہ ان کی پیچھے رہائش ہے انہی سے جانتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے ان کے ہزبنڈ ان کو کیوں مار رہا ہے السلام علیکم والیکم میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ہزبنڈ کے ساتھ ایسی کیا لڑائی ہوئی ہے کہ پورا محلہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ جی بیٹا لڑائی یہ ہے کہ 29 تاریخ کی رات کو انہوں نے مجھ سے تقاضی کی ہے پچاس ہزار پی کہ مجھے جوا کھیلنے کے لیے دور میں نے گھر میں جوا بٹھانا ہے اور میرے بہنوئی نے گرین ٹون تھانے میں ایک لاکھ روپیہ بڑھا ہے اس بات کا جو پیسے میں نے یہاں پہ بندوں کو بٹھا کے پورا کر رہا ہے اور تم نے بیچ میں نہیں آنا میں نے کہا یہ جوان بچیوں والا گھر ہے میرے کل کو دماعت بھی آ سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں اگلے دن اپنے بیٹوں کو بھی لے آئے ہیں پسٹل وغیرہ بھی لے آئے ہیں بہت مجھے میرے بالیاں شالیاں وہ بھی چھین کے لے گئے مجھے گسیٹ کے کپڑے پھاڑ کے میرے بار گلی تک لے آئے ہیں کہ تجھے اب کوئی بچا نہیں سکتا اور جو بچانے آئے گا ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے بہت زیادہ تشدد کیا سارے محلے نے دیکھا اور محلے داروں نے میری جان بچائی ہے ان کا یہ بیان تھا کہ آج ہم نے نہیں چھوڑنا ہے یہ میرے شہر کے اور اس کے بیٹوں کے بیان تھے یہ آپ کے سکے بیٹے نہیں ہیں یہ میرے اس کی پہلی بیوی سے اس کے بچے ہیں یہ آپ کی سیکنڈ شادی ہے یہ سیکنڈ شادی جب آپ نے کی آپ کو پتا تھا کہ یہ آپ کے ہزمینٹ جوہ وغیرہ کھیلتے ہیں نہیں بیٹے اس وقت مجھے یہی پتا تھا کہ وہ آٹو رکشات چلاتے ہیں اور ان کی بیوی فوت ہوئی ہے کتنا عرصہ ہوگیا شادی کو چھوہ سال ہے میری شادی جب چھوہ سال میں یہ کتنی دفعہ یہ لڑائی ہوگی ہے اور جوہ کا کپ پتا چلا کہ یہ کھیلتے ہیں یہ مجھے تقریباً دو سال سے پتا لگ گیا ہے کیونکہ گھر میں اسی تھا وہ بھی لے گئے میں دس دن بعد تمہیں لادوں گا گھر میں الچڈی تھی وہ بھی لے گئے فریج تھی وہ بھی لے گئے ایسے کر کر کے سارے گھر کی چیزیں لے گئے میری بچی کا سیٹ پڑا ہوا تھا سونے کا میری تین بیٹیاں جوانیں اپنے گھروں میں ہیں اور دو بچے میرے چھوٹے ایک نو سال کا بیٹا ہے ایک آٹھ سال کی بیٹی ہے اور مجھے یہی ٹورچر کیا جاتا ہے کہ ان کی جان کو بھی کچھ ہو سکتا ہے ان کی حزتوں کو بھی ہار ڈل سکتا ہے ان کے بتیجے نے آسے سال یا چھے ماہ پہلے ریپ کیا ٹونشپ میں بچی کا ان کو بھی انہوں نے اسی طرح زلیل کیا ٹونشپ تھانے کو سارے پتا ہے اور دالت تک معاملہ گیا اور اب ان کو پیسے دے کے اور دھمکاہ کے ان کے بیٹوں نے کلوش آکے اور انہوں نے دھمکاہ کے اس کو جو ہے نا چپ کروائے ہیں ڈرائے ہیں اور پھر ان کو صلاہ وغیرہ کروائی ہے ورنہ اس کا بتیجہ جائے اب پھر وہ ماری لڑائی میں بھی اس کو بھی لے کر آگئے ہیں کہ پتا ہے نا کہ پھر ہمارے بچے کیسے ہیں یہ سب کچھ انہوں نے کی ہے گھر میں میرے میرے ساتھ ابھی دیکھیں نا یہ معاملات اتنے بگڑ گئی ہیں کہ وہ جوا کرتا ہے یہاں کرواتا ہے آپ سے پیسے کیوں مانگ رہا ہے کیوں کہ بیٹا میں آپ کو دیئے پیسے پکڑائیں مجھے پیسے دیئے نہیں ہے میں نے موبائل نہیں کلوایا تھا قسطوں پر اور مجھے کمیٹی میلی تھی تو کمیٹی کے پیسے مجھ سے چیندے اور موبائل میرا لے گئے وہ قسطوں کی دکان پر اور خود جا کے انہوں نے سیل بھی کیا ہے اور اب وہ مجھے اگلے دن کہہ رہے تھے کہ مجھے نا وہ پیسے میرے جو ہے نا لگ گئے ہیں تو اب مجھے اور پیسے دو چاس دار روپے آپ پہ بتا رہے ہیں لوگ کے یہاں پہ دو خاتون تھی دو ان کو بھی مارا جا رہا ہے یہ بلائیے گا ان کو انیلا باس انہیں بلائیے ہیں یہ بھی آپ کی محلے دار ہیں یہ میری نہیں ان کی محلے دار ہیں ان کی ہمسائی ان کے بیٹوں کی آپ کے ہزبنٹ کی محلے دار ہاں جی ان کے ساتھ بھی ذات ادھر آئیں میری بہن آپ بھی آگئے ہیں آپ ادھر آئیں بتائیں میری بہن کیا ہو رہا ہے کون لوگ ہیں یہ یہ ہمارے محلے دار ٹھیک ہے اور یہ گنڈے بنے پھر نے ہماری اپیل ہے کھوما سے کہ ان گنڈوں کو لگام ڈالے آپ کو تو نہیں تشدد کیا مارا اس نے مجھے دھکا دیا نجاز لڑائی ان کی ہو رہی ہے بیس نے مجھے دھکا دے کہ مجھے ریت پہ گریا میں ہارڈ پیشنڈ میں نے پندرہ سے بیس کال میں نے مان فائل پہ کیا پر کوئی بھی نہیں آنا کسی نے ایکشن لیا ہم آرہے ہم دس منٹ میں آرہے ہم دیس منٹ میں آرہے پر کوئی بھی نہیں ہے تنگ آ کے میں خود گئی ہوں وہاں پہ بھی انہوں نے بات نہیں سنیا آپ یہ وہ دن کے آج کا دن کسی نے کوئی نا پیچھے نہ کسی نے کوئی ایکشن لیا ہماری کوئی تعاون نہیں آپ کے ساتھ نہیں ابھی کوئی تعاون نہیں انہوں نے کیا میں نے درخواست میں لکھوا کے ہی ہوں وہاں پہ دے گئے کہ کوئی ایکشن لیں گے پر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا آپ کو مارا کیوں کہ ان کو چھڑوایا نہیں نہیں میں ہم تو میں اپنی ایڈے پہ پکواری تھی میرے گھر کا کام ہو رہا تو میں نے اس کو کہا بیٹا آپ ان سے لڑ رہے ان کو انہوں نے مارا ان کا مون اچھا ہے بیٹے ان کے جو ستیلے بیٹے ہیں ستیلے بیٹے وہ سارے یہاں پہ مارک اٹھائی ان کے اپنے شوہر نے اتنی زیادتی کیا ان کے ساتھ میں نے یہی منع کیا کہ تم لڑائی ختم کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو وہ آیا اس نے میرے پیچھے گردن پہ چپیڑ مار کے مجھے ریت کے اوپر پھینک دیا اور اس کے بھوگیا گیرے کہ کچھ بھی نہیں ہونا کچھ ہو جی نہیں سکتا ان درخواستوں کا کیا ہے کوئی اوقات نہیں ان درخواستوں دو ہزار پیار لے لو اور ہماری جان چھوڑ دو میں کہا میں دو ہزار پی پکنے والی نہیں میں چاہے جو میں دیر سے بتاؤں میں جو میں بتاؤں گی ضرور کہ کیسے کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو سرعام گنڈے ناصر یہ پھر رہے ہیں ان کو لگام ڈالی جائے لیکن ماں و بینوں کی عزتوں پہ سرعام ڈاکہ ہاتھ ڈالے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے متلکہ ڈھانا کہاں پہ سویا گیا پندرہ سے بیس کال کر دی ہیں لیکن پولیس کا کوئی رسپونس نہیں ہے اگر آئیں گے بھی تو پھرا دے گھنٹے یا گھنٹے بعد آئیں گے یہاں پہ کافی زیادہ کراوڈ موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم یہاں پہ کوئی عورت کو مارا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے یہ کہاں پہ ہے یہ گھر تھا کیوں مارے ہیں لوگ آپ میں میاں بیوی لڑے ہیں اچھا یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے ہاں اس کے بعد کافی دے لڑائی ہوئی ہے تو میں نے دیکھا اندر سے شور دار رہا تھا کافی اندر گیا ہوں میری خالے ہیں چھڑوانے آپ کی خالے ہیں اس سکی خالے ہیں میں چھڑوانے کے لیے اندر گیا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھ رہا ہوں تو شاہ جی اس کو مار رہے ہیں کافی زیادہ مار چکے یہ جگہ ان کی یہاں سے خونوں خون ڈنڈے سے مار رہے ہیں پیچھے اس کے بیٹے آگے ہیں آئے ہیں چھڑوانے کے بجائے گالیاں دینے لگ گئے ہیں یہ جو ان کے بیٹے بھی آ کے اپنی امی کو مار رہے ہیں سگے بیٹے نہیں ہیں آپ کی خالے کی فرس شادی ہے سیکنڈ ہے جی تو وہ پہلے والے بچے دوسری وائے ہیں ہاں یہ ان کے دوسری ہیں بچے ہو رہے ہیں کتنے لوگ تھے تو وہ آئے ہیں وہ تھے چار پہ آئے تھے کوئی جان پہ چاند میں ہیں وہ لوگ وہ تو یہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں اس دن کے بعد کیا کیا اوزار لے کے تھے مارنے کے لئے کیا ویپن ہے ان کے پاس سے کوئی چیزیں ہیں بتائیں کلیر کریں ایک بائی کے پاس پسٹول تھا وہ اندر آیا تھا اچھا تو یہاں پہ جب ان کو تشدد کیا جا رہا ہے کوئی اہل محلہ نے ان کو چھڑوایا نہیں کلی کے لئے چھڑوایا تو وہ چلے گئے ہیں ہاں جی ادھر آئے ذرا آپ بھی اس کو تو ماہ رہے تھے نا وہ آپ کو بھی ماہ رہے تھے آپ کو کیوں ماہ رہے تھے وہ رہی ہو وہ رہی دے کے لئے چھل رہی پہ آجان نہیں ہے وہ میرے بھی کالو گرے باہن ٹایا بہن ٹھیک ہے آپ کو کیوں ماہ رہے ہیں وہ ایسی پڑا پڑا آدھے بچہا پڑا رہی ہو اپنے پوٹر سے ساہدھے بہن رہی ہو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب مار رہے ہیں تو اہل محلہ تو زیادہ یہاں پہ بھی دیکھیں کتنا خوف کا علم ہے کہ کوئی بھی آکے یہاں پہ کسی بھی عورت کو گلی محلے میں مار کے چلا جائے اندر چلے گئے تھے باہر تو پھر وہ بھاگ گئے نا جب اہل محلہ پڑا ان کو تو بھاگ گئے کیا رسپونس آیا ان کا رسپونس آیا کچھ بھی نہیں بس بیک آل آئی آرہ ہیں آرہ ہیں بس آئی نہیں تو بھی تک پتہ نہیں چلا کے لڑائی کی وجہ کے آسا وہ وجہ ان کو آپس میں ملڑے ہیں تو ان کو پتہ کیا مسئلہ کیا نہیں ہم تو چڑھوانے کے تھے تو ایک دو دنڈے تو میرے بھی لاکے پہلے وہ دنڈے سے مارا تھا یہ مارا ہے سیر میں مارا تھا ان کے کافی مارا تھا پہلے بھی ان کی کوئی لڑائی ہو جگڑا ہوتا ہے ہلکا بلکا تو ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے یہ نہیں کہ نہیں لیکن ایسا نہیں وجہ سوز ان ہوگا تو تھانے آپ خود گئی ہیں جی بیٹے میں خود گئی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ پہلے میڈیکل کروائی ہیں میڈیکل کے لیے مجھے بھیج دیا ہے میڈیکل کے بعد اب تک کوئی سنوائی نہیں کوئی بات نہیں میرا کوئی فون نہیں سنا جارہا الٹا مجھے یہ کہا جارہا کہ آپ اپنا میڈیکل خود لے کر آئے جا کہ پھر اس کی کوئی کاروائی ہو بس اور وہاں پہ سیٹ پہ تو مجھ کوئی افسر مل رہا ہی نہیں مورڈر مل رہے ہیں کمرے پہ یا ریسپشن اور اس کا ڈائری نمبر بھی انہوں نے مجھے پرسولات کو ایک وجہ دیا ہے سات دن کے بعد اپلیکیشن کا کمپیوٹرائز کر کے پہلے تو ان کا کمپیوٹر ہی خڑا تھا ڈائری نمبر ہی وہ مجھے نہیں دی یہ ہو رہا ہے ہمارے یہ دیکھ سکتے ہیں صورتہ آلیہ ہے مریم کلونی کے اندر اور لوگوں میں یہاں پہ کافی خوف ہے کیونکہ عورتیں ہیں لیڈیس ہیں کہ کوئی بھی آگے یہاں پہ کسی کی بھی عزت نیلام کر سکتا ہے اور نیلام ہو رہی ہیں اور کیا تشدد کر رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے وہ تو بتا رہے ہیں محلے والے انہوں نے خود یہاں پہ ان کو چھڑوایا ہے کہ یار ہزبنڈ وائف کی لڑائی ہے کہ کچھ بہتر ہو جائے کہ صلاح صفائی ہو جائے لیکن ایسے کوئی معاملے نہیں تھانے کے اندر بھی نہیں سنوائی ان کی اوری اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں انصاف ملا جائے تو ہم تحفوظ میں رہ سکتے ہیں بچی ہیں ایکل کو آنا جانا ہے اور اگر ہماری جان کو کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے آپ لوگوں نے ابھی اپنے کامر سیکشن میں ضرور اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کرنا اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیر بات کو اجازت دیں اللہ حافظ